نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تنہا سونے سے منع کیا ہے اکیلے سفر کرنے سے بھی اور اکیلے سونے سے بھی کہ بندہ تنہا مجھے تنہائی پسند ہے نہیں کیوں اس لیے کہ تنہائی میں فرمایا دوسرا شیطان ہوتا ہے جو اس کو تنگ کر سکتا ہے پریشان کر سکتا ہے اس کی شہوت پر اس کا کنٹرول نہیں رہنے دیتا یا اس کو کوئی بیماری بھی لگ سکتی ہے پتہ چلتا ہے بندہ جو ہے وہ اکیلہ گھر تھا اٹھٹائک وہ ہمر گیا اس کے پاس ہوتا تو اس کو کوئی فرسٹیٹ دیتا کوئی ایمبلنس کارل کرتا کوئی ہاسپیٹل لے کے جاتا تو اس لیے اکیلے سونے اور اکیلے سفر کرنے سے منع کیا